امید کرتا ہوں سبھی لوگ اچھے ہوں گے اپنے تیاری کو بہتر طریقے سے کر رہے ہوں گے جن بھائیوں کا ایکزام ہے ان کو لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے پڑھتے رہو اور آپ کا سیلیکشن بہتر ہوگا اور دیکھو ان کے لیے میں بھی کچھ کرنے والا ہوں تو آپ لوگ جو ہے تھوڑا ساتھ اور بنائے رکھئے اور چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو جارے لائک اور سیر جرور کریے تو تھوڑا اور میرا خوصلہ بڑھے گا اور میرا موٹیویسن بڑھے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ کر پاؤں گا باقی میں علمارسی اور ڈیڈے کے لیے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں جس کا اقزام تیرین جنوری کا آپ کا ہونے والا علمارسی کا اور ڈیڈے کے اقزام ابھی کچھ پاتا نہیں ہے پر پھر بھی تیار اس کے ہم جاری رکھ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے میں نے سٹون کو اور بریک کو کبر کر لیا ہے آج میرا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے لائم تو لائم بلڈنگ میٹیل کا ایک سے ایسا ٹاپک ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں پر یہاں اگر کوششن آپ کا بنتا ہے تو آپ لوگ اگزام میں گلتی کر کے آتے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا لائم والا چیپٹر گڑ بڑ ہو تو اس کے لیے میں آج لائم پہ پڑھنے والا ہوں امید کرتا ہوں آپ سے بھی لوگ اچھے ہوں گے اور بہتر طریقے تیاری کو کر رہے ہوں گے تو آج ہے بارہ دسمبر آج آج ہم تھوڑا کلاس ہماری لیٹ ہو چکی ہے کوئی بات نہیں اس کو ہم صحیح کر لیں گے کیونکہ دیکھو آج جو ہے میں کیا پہلا دین ہے اپر ایکزام آج کے اوپر آج جو ہے پہلی ڈیمو کلاس ہونے والی ہے جو ہمارے ساتھی اگر میں کی تیاری کر رہے ہیں تو لوگ بلکل آج جوڑنا نہ بھولیں ساڑھے نو بجے اپر ایکزام کے اوپر آفیسیل یوٹیوب چینل کے اوپر ڈیمو کلاس ہوں گی اور انہی سر کے طور پر آج کی پہلی کلاس ہوگی تو آپ لوگ اس کو جوڑنا نہ نہ بھولیں چلو آج ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں بیلڈنگ میٹرم لائم کو لائم کو پڑھنے سے پہلے سمجھیں گی لائم ہوتا کیا ہے لائم آخر ہائی کیا چیز لائم ایسے کیسے آ گیا لائم ملت ہائی کیا ملت ساری باتے بات کریں گی تو سب سے پہلے آپ لوگ جسا آج کی جمانے میں آپ لوگ سمنڈ کا نام جارہ سنتے ہوگا تو یہ جسیمنٹ ہے نا یہ پہلے سمنڈ کا جو کام کرتا تھا لائم ہی کرتا تھا آپ تو اب نئے جمانے میں سمنڈ آ گیا آپ لوگ سمنڈ دیکھتے ہوگا سمنڈ کے بارے بائنڈنگ میٹریل کے روپ میں جسے کی ہمارا کیا ہوتا ہے بیلڈنگ میٹریل کے اندر ہم بات کر بانڈنگ میٹریل میں آپ کا سیمنٹ اور لائم دو چیزیں آتی ہیں جو کی کیا کرتی ہیں کہ جاہے بریک ہو گیا چاہے سٹون ہوگا ان دونوں کے بیچ میں جو بانڈنگ ہوتی ہے ملاب اگر ہم لوگ کوئی اپنا دیوال بناتے ہیں یا کوئی پیر بناتے ہیں کوئی کچھ بھی بناتے ہیں تو اس میں جو بھی ہمارا اسٹرکچر کے جو بریکس ہوتے ہیں یا سٹون ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو بانڈنگ کا کام کرتا وہ ہمارا سیمنٹ اور لائم کرتا ہے تو پہلے جو آج کے سمیہ میں اپنے آپ کا سیمنٹ کر رہا ہے جو آپ کا لائم کرتا تھا لائم جو ہمارا تینگ میٹریل میں کام کرتا ہے انسیننٹ ٹائم پہ اگر ہم بات کریں کہ پراچین سمیہ میں جو آپ کا انسینن ٹائم تھا اس سمیہ پہ جو آپ کا اپنے مثل میں نیسز موسیق site وہ لائم ہی تھا اب تو آپ کا سیمنٹ آگیا ہے پہلے آپ کا سیمنٹ تو نہیں تھا جاہے آپ کا بریدیز ہو چاہے now Even j vegan sites चام larma irrespons ہوتا تھا پر جیسے جیسے لوگوں میں بکاس ہوا لوگوں نے ڈیبلیپ کیا تو ایک جا کر کے سیمنٹ کا ایزاد ہوا لیکن پہلے سیمنٹ نہیں تھی پہلے آپ کا بریک ہوتا تھا اگر آپ ابھی کہیں کہیں جاؤ گے کہیں کہیں مونومنٹس گھومنے دیکھنے جاؤ گے تو وہاں پر بھی آپ ابھی بھی بڑک لائم کے بنے ہوئی سٹرکچر دیکھنے کو پاؤ گے جو کہ ابھی ورطمان میں exist کر رہے ہیں اور ان کی strength بھی ہے پر ہوتا کیا جیسے ایسے ٹائم بیٹھتا گیا اور سیمنٹ لائم کے جگہاں پہ سیمنٹ نے اپنے اسثان لے لیا ہے پر لائم کو بھول نہیں سکتے لائم نے بہت اچھا بہت ایسے ملک کام کیے ہیں جو کہ ابھی ورطمان میں آپ کو اگر ہم بات کریں تو جیسے کی اب کہیں مونومنٹس اگرہ دیکھو گے تو سارے لائم موٹار کے بنے ہوتے اس میں سرکھی ایڈ کر دے آتا تھا ملا کر کے آپ کی اشترک سے بنا ہوتی تھی پر جیسے سمیں بیٹھا جاتا ہے نا تو ایسے ہوتا کہ ایٹماؤسفری کنڈیشن ہو جاتی ہیں لائم ایسا چیز ہوتا وہ کیا کرتا ہے ایٹماؤسفیر سے reaction کر لیتا ہے اور اس میں ایٹماؤسفیر سے جب ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے کہ پھر سے وہ carbonate بن جاتا ہے اس میں co2 سے کیا کرتا ہے دیس بھر کے اس میں جو ہے procedure ہوتی ہے اور وہ اپنے شنٹ کو لوٹ کر دیتا ہے تو لائم کہیں نہ کہیں ہمارے سیبل انجنگیرنگ میں یا ہم اگر بات کریں building material میں بہت اپنا چھاپ چھوڑ کے گیا ہے لائم کو ایسے ہم نہیں بھول سکتے ورتمان میں بھلے ہی اس کا یوجہ نہ کرتے ہوں پر ہم لوگ لائم کو نہیں بھول سکتے بھائی تو لائم کی بارے میں آج ہم یہاں بات کریں گے تو آج ہم لائم کے اوپر کچھ question کریں گے اور لائم کے اوپر آج ہماری basic class آئے گی جس میں ہم لائم کو discuss کریں گے تو آپ لوگ اس class کو لینا مت بھولیے گا یہاں پہ ہم لوگ کچھ question کر لیتے ہیں question کرنے سے یہ idea لگ جائے گا کہ آخر لائم سے question بنتے کیسے ہیں اور لائم کے chapter میں جو question بنتے ہیں جب ہم اس کی تھیوری کو پڑھیں گے نا تو کیا ہوگا کہ تھیوری پڑھنے مزہ آئے گی پہلے تھیوری پڑھ لو تو مزہ نہیں آتا یار کیونکہ لگتا ہے کیا ہی پڑھ رہے ہیں جب آپ question کر لوگے جب سے question نہیں بنیں گے تو آپ کے دیماغ میں آئے گا ہاں یار لائم کے question مجھ سے نہیں بن رہے ہیں مجھ سے تھیوری پڑھنے کی ضرورت ہے تو چلو ہم لوگ پہلے question ہی کر لیتے ہیں لائم کے اور لائم کی بانتے ہوڑا میں نے جس کے سکر دیا ہے کہ لائم آپ کا cementing material ہوتا ہے جیسے کی آج کے سمیے میں اپنا cement اوچھو ہوتا تھا پہلے آپ کا لائم اوچھو ہوتا تھا چلو ہم لائم کو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لائم کے question کو کر لیتے ہیں پہلا question آپ کا ہے کہ slaking of lime is affected by پہلا question بہت ہی خاندار آگیا कि slaking اب آپ لوگ پوچھو کہ slaking سر کیا ہوتا ہے یا بھریا slaking کیا ہوتا ہے slaking کچھ نہیں ہوتا جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ lime stone سے آپ کو lime پراپٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا آپ کے جو lime stone ہوتے ہیں lime stone سے lime stone سے ہم لوگ کیا بھی آپ راپٹ کرتے ہیں آپ کے lime کو پراپٹ کرتے ہیں اسی lime کو ہم لوگ cao کہتے ہیں تو اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں quick lime کہتے ہیں تو جب بھی آپ کے quick lime کے اندر مرلہب جو آپ کا lime ہوتا calcium oxide کے اندر جب بھی آپ کا sufficient amount میں یا sufficient quantity میں آپ کے پانی کو add کے آتا ہے مرلہب water کو جب add کے آتا ہے تو اس میں جو chemical reaction ہوتی ہے تو chemical reaction جا آپ کی ہوتی ہے تو chemical reaction بننے کے فالصورو وہاں پہ ایک آپ کا calcium hydrated lime جس کو ہم لوگ slaked lime بھی کہتے ہیں وہ پراپٹ ہوتا ہے اور اس process کو سلیکنگ کہہ دیتے ہیں اگر ہم ایک فارمولے کے basic پر بات کریں تو کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے کی مان لوگ آپ کا کہ یہ آپ کا ہو گیا cao اس کو ہم لوگ calcium oxide کہہ دیتے ہیں جب اس کے اندر ہم لوگ h2o پانی کو ملا دیتے ہیں تو پانی کے ملانے پر جو process ہوئی اسی کو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں سلیکنگ کہہ دیتے ہیں اور سلیکنگ کے فالصوروب جو یہاں سے lime نکل کے آتا ہے اسی کو ہم لوگ slaked lime جو کی آپ کا calcium caos کا hole twice نکل کے آتا ہے اور اسی کو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں اسی کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں slaked lime slaked lime کہہ دو یا اسی کو hydrated lime کہہ دو اسی کو ہم لوگ جو ہے کہہ دیتے ہیں اور یہاں سے جو ایک ساتھ جو آپ کی heat زندہ ہوتی یہاں پہ آپ کی heat نکلتی ہے تو اس بات کو دھیان رکھنا کہ جب بھی کہے کہ slaking تو یاد رکھنا کہ بس پانی کی بات ہو رہی پانی کو اس میں ملائے جائے گا اور پانی ملانے کے اساتھ جو کیم کا لیاکشن ہوگی وہ یہ آپ کی slaking process کہہ لائے گی اور اس سے جو lime نکل کے آئے گا وہ ہمارا calcium hydroxide یا اسی کو ہم لوگ hydrated lime کے نام سے جانتے ہیں تو question میں کوش آگیا ہے کہ slaking of the lime is affected by کیا ہوگا lime کی slaking کس سے effect ہوگی تو keeping it exposed to air کیا ہم اس کو air میں رکھ دیں گے crushing the lime lumps کیا lime کے lumps جو ڈھلے ہوتے ہیں ان کو ہم crushing کر دیں گے option c ہے emerging the lime in water تو option c یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا right answer کہ جیسے ہی lime کے اندر پانی کو ملائے جائے گا ویسے آپ کی slaking کے process ہوگی اور slaking کے لیے آپ کی affected ہوگی تو c یہاں پہ یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا right answer ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ question بلکل سمجھ میں آیا ہوگا بڑھتے ہیں ہم next question کی طرف اگلا question آپ کا یہاں پہ ہے بھائیہ کی lime used for making water ہم نے جیسے آپ کے بات کیا کہ آج کے سمجھ میں کیا ہوتا تھا lime کے دوارہ ہم لوگ mortar کو بناتے تھے اور اس mortar کا use کر کر کے ہم لوگ جو اپنی structure کو بنا لیتے تھے تو یہی question پوچھا گیا ہے کہ کونسی ایسی lime ہے جو کی making mortar میں ہوجاتی ہے option a آپ کا ہے semi hydraulic lime option b آپ کا ہے fat lime option c آپ کا ہے imminently hydraulic lime تو یہاں پہ دیکھو جو بھائیہ آپ کا یہ fat lime ہے نا اس fat lime کو ہم لوگ white washing میں آپ لوگ white washing سے پرچت ہوگے ہی white washing میں use کرتے ہیں اور آپ کا plastering کے process میں use کرتے ہیں اس بات کو دھیان رکھنا white washing میں یا ہم لوگ plastering میں اس کا use کرتے ہیں fat lime کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا semi hydraulic lime بھی ہے اور imminently hydraulic lime ان دونوں کے دوارہ ہم لوگ mortar کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ option ڈی کے ساتھ نہیں آ سکتے کیونکہ option ڈی آپ کا all up the above all up the above مطلب کی fat lime کا use بھی ہو جائے گا تو option ڈی تو نہیں جائیں گے ٹھیک ہے بچہ آپ کا semi hydraulic lime اور imminently highway میں آپ کو بتا دوں ان کی موٹ آر بیا لینے مہتر میں ہوتا ہے پر یہاں پہ most appropriate answer imminently ہائیڈرолیک لائم امی نینٹلی ہائیڈولک لائم تو یہ آپ کبھیہ جو ہوتا ہے اس کی اس کی جو چودہ دن کے اندر کی جو اسٹنٹ ہوتی ہے ملتب جیسے کہ ہم لوگ موٹر بنا لیے موٹر بانے کے بعد اس کی جو اسٹنٹھ نکل کے آتی ہے ٹونٹی فورٹین ڈیز میں جو مینموم کمپریسیب ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے وان پوائنٹ سیبن فائیف نیوٹن پر یمی ام اسکوائر اور جو ٹونٹی ایٹ ڈیز کے اندر اس کو نوٹ کر لیجئے گا آپ کو ملے گا نہیں جلدی سے ٹونٹی ایٹ ڈیز کے اندر اس کی جو ٹو پوائنٹ ایٹ نیوٹن پر یمی ام اسکوائر ہوتی ہے ایمینٹلی ہائیڈولک لائم کی کمپریسیب اسٹنٹ اگر ہم لگے ہاتھ بات کر لیں کہ جو آپ نے ابھی ایک نام سنا تھا اس نام کو آپ نے سیمی ہائیڈولک لائم کی جو مینموم کمپریسیب اسٹنٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے سیمی ہائیڈولک لائم سیمی ہائیڈولک لائم سیمی ہائیڈولک لائم سیمی ہائیڈولک لائم فورٹین ڈیز کے اندر فورٹین ڈیز کے اندر اس کی جو مینموم کمپریسیب اسٹنٹ نکل کے آتی ہے وہ وہ ہوتی ہے بھی 1.25 نیوٹن پر یم ام اسکوائر 1.25 نیوٹن پرمیم سکوائر اور 28 days کی اندر جو اس کی کمپریسیوٹن نکل کی آتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے بھی 1.75 نیوٹن پرمیم سکوائر 1.75 نیوٹن پرمیم سکوائر تو آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کمپریسیوٹن زیادہ ہے اس کی کمپریسیوٹن زیادہ ہے اس کی کم ہے تو یہاں پر most appropriate answer کیا ہوگا imminently hydroclime ہو جائے گا absency آپ کا جا ہو جائے گا آپ کا right answer ہو جائے گا یہ سوال آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی درف اگلا سوال آپ کو پڑھنا ہے اور اس کا اوٹر آپ کو خود دینے کی کوشش کرنی ہے اگلا کوششن آپ کا ہے کہ lime having cementation property جیسے ہم ابھی آپ کو discuss کری رہے ہیں کہ lime کے اندر ایک cementation property ہوتی ہے تو جو lime کے اندر آپ کی cementation property ہوتی ہے وہ کون کون سے ایسے lime ہوتے ہیں جن کے اندر یہ آپ کی property آپ کی ہوتی ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ imminently hydroclime تو ابھی آپ نے دیکھا ان کی extent کے بارے میں بات کیا semi hydroclime ہوتا ہے fat lime کا use بھییا جو ہے plastering work میں اور whitewashing میں سفیدی کاریوں میں کیا آتا ہے تو یہاں پہ option d correct ہوگا both a and b a اور b کے جو ہوتی cementation property ہوتی ہے fat lime میں آپ کی cementation property نہیں ہوتی ہے یا ہوتی ہے دنہ کے برابر ہوتی ہے کیونکہ اس کا use ہم لوگ کہاں پہ کرتے ہیں بھی یا fight washing میں کرتے ہیں تو option d یہاں پہ کیا ہو جائے گا آپ کا right answer ہو جائے گا بڑھتے ہیں اگلے question کے طرف اگلا question آپ کا ہے putty is made up of جو آپ کی putty ہوتی ہے وہ کس سے بنی ہوتی ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ جو putty آپ کی ہوتی ہے کس سے بنی ہوتی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ putty جو آپ کی بنائی جاتی ہے putty آپ کی جو بنائی جاتی ہے وہ آپ کے powder powder chark and raw linseed oil سے بنائی جاتی ہے کس سے raw linseed oil سے بنائی جاتی ہے تو option b یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا right answer option b آپ کا correct order ہوگا اگلا question آپ کا ہے بھی آپ match کرنا ہے اس میں تھوڑا confusing ہے تو اس لیے اس question کو discuss نہیں کریں گے ہم اس کو next class میں discuss کریں گے اس پر اچھے سے کام کر کے اگلا question آپ کا ہے 108 جس کا نام ہے جس کا question ہے lime is produced from lime stone through a process دیکھو بھیا جو آپ کی lime ہوتی ہے نا تو یہ جو lime پراپت ہوتا ہے اس کو ہم لوگ cao کہتے ہیں اس کو لوگ calcium oxide کہتے ہیں اس کو لوگ quick lime کہتے ہیں اس کو لوگ quick lime کہتے ہیں کیا کہتے ہیں quick lime تو یہ جو پراپت ہوتا ہے وہ lime stone سے پراپت ہوتا ہے تو lime stone سے جب پراپت ہوتا ہے تو ایک کسی process کے دوارہ پراپت ہوگا تو lime stone کو جب فرمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cao3 جب اس کے اوپر اس کے اوپر جب آپ کی calcination process ہوتی ہے ملکہ اس کو جب heat کیا آتا ہے اور redness تک calcination کیا ہوتا ہے heating to redness in contact with air is known as the calcination what is the calcination calcination is the process heating to redness in contact with air is known as the calcination to calcination میں کیا ہوتا ہے اسی lime stone کو heat کیا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کا cao الگ ہو جاتا ہے اور آپ کا co2 الگ ہو جاتا ہے تو cao جو آپ کا پراپت ہوتا یہی آپ کا ہوتا ہے lime co2 co2 سا آپ لوگ بھلی بھات پرچیت ہوگے ہی تو آپ کا cao ہوتا ہے تو یہ جو process ہوتی آپ کی calcination تو یہاں پہ بھی آپ کا ہو جائے گا آپ کا correct answer آگے بڑھتے ہیں آگلا question آپ کا lime putty سایت پھر سے question آگیا کیا نہیں یہ question الگ ہے یہ question آپ پوچھا گیا lime putty is a paste of the fat lime should be consumed within 1-2 big is prepared by adding water to lime is a natural material material تو یہ lime putty ہوتی ہے prepare کی جاتی ہے water کے lime formula the formula is quick lime formula what kya ho ta hai to bhai ya apko pata hai joh a lime stone se lime stone se a lime prapht ho ta woh a quick lime hi hot quake lime ho ta quake lim joh formula bhi at t c a o ہوتا ہے تو آپسا نمبر اس کا ہو جائے گا جو سی اے سی او تھری ہے یہ آپ کا کیا ہوتا ہے یہ لائم اسٹون کا فارمولا ہے اور سی اوچ کا ہول ٹائز جو آپ کا یہ سلیکنگ کے پروسس کے بعد جو آپ کی لائم پر آپت ہوتی ہے اس کو ان لوگ ہائیڈریٹڈ لائم کہتے ہیں یا اسی کو سلیکڈ لائم کہتے ہیں تو اس کا فارمولا تو یہ یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا رائٹ اینسور اگلا کوشن آپ کا ہے کوئی آپ کا ہوتا وہ کیسا ہوتا ہے تو یہ جو کوئی کلائم ہوتا وہ سلو ان سیٹنگ کرتا ہے سیٹنگ میں بہت سلو ہوتا ہے اور ریپیٹ ان سلیکنگ سلیکنگ کے پروسس تو تیج ہوتی ہے تو بہت ایجدہ کریکٹ آنسور سیدہ یہاں پہ آپ کا رائٹ آنسور ہو جائے گا اگلا کوشن آپ کا ہے ہائیڈریٹ لائم تو ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو لائم ہوتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا تو یہ دکھو ایک بار ہم بات کر لیتے ہیں جو ہائیڈریٹ لائم ہوتا ہے نا کا ڈالک لائم تو جیسے اگر ہم Thousands کے بعد کریں کہ جو آپ کا likely uma stone کے بعد مطلب جو آپ کی Ñ stone سے لائم سٹون سے kälcination process کی دورہ جو ہمکہ ہarausٹتا ہوتا ہوں وہ کتنے برقار کا ہوتا تو جنرلی تین برقار کو دا سب سے پہلا آپ کا ہوتا ہے سب سے پہلا ہوتا ہے فائٹ لائم کیا ہوتا ہے فائٹ لائم آپ کا هوتا ہے تو دوسرا آپ کا کیا ہوتا ہے ہائیڈریٹ لائم ہوتا ہے ہائڈریٹ لائم ہوتا ہے تیسر آپ کا جو ہوتا ہے آپ کا حیات پور ہوتا ہے تو تین پرقار سے ہوتا ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتا ہے режس لائے اور آپ کا جوتا ہے جو آورک ہوتا ہے جو آپ کا حوالrick ہے وہاں ہو họتا ہے جو آپ کو ایک پراؤت ہے نا کنکر کے برننگ کے پروسس سے آپ کا جو ہے ہارڈوی کلائم پرابط ہوتا ہے یہ پہ ہو جائے گا آپ کا کریٹ ٹی انسر کی ملوہ جو آپ کا کنکر ہوتا ہے کنکر کہاں پہ آپ کا گراؤنڈ لیول کے نیچے ملوہ گراؤنڈ کے نیچے جو ہم کو کنکر پرابط ہوتا ہے اس کنکر کے جب ہم لوگ پرابط کرتے ہیں تو وہاں سم کو ہارڈوی کلائم میکل کے آتا ہے اس کوششن کا جو کنسر ہوگا ای اپسن ہو جائے گا اگلا کوششن آپ کا ہے اگلا کوششن آپ کا ہے اگلا کوششن آپ کا ہے مین کونسٹینٹ ہوئی جیس میں لی ریسپونس بل فار ہارڈ ڈولوسٹی تو بھی یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جس پرکار آپ نے برک کی چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جو آپ کی برک ہوتی ہے برک کے نیمار میں آپ کو سلکہ الیمینا لائیم مینیسیم آکسائیڈ یہ سب چیزیں پرابط ہوتی ہے سیم ایسے ہی بھی آپ کو جا آپ کا لائم سٹون ہوتا ہے تو لائم سٹون کے اندر کچھ کونسٹینٹ ہوتے ہیں جیسے کی اگر ہم پتہ کرے گئے ہلے ہو گیا سولی بل سلکہ ہو گیا مینیسیم کاربونیٹ ہو گیا ایکلیز ان مٹلیق آکسائیڈ ہو گیا سلفائیڈ ہو گیا آئین پائرائیٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں کونسٹینٹ ہوتے ہیں تو اس کونسٹینٹ مے جو آپ کا کلے کونسٹینٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کیا امپارٹ کرتا ہے وہ آپ کو بھئی ہے ہائی ڈلوسٹی دیتا ہے ہائی ڈلوسٹی مطلب کیا ہوگا ہے ہائی ڈولیک مطلب کی اس کو ڈیمپ سیچویشن میں اس پرکار کے لائم کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں تو آپ سن بھی یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا ڈائٹ اینسور اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کوشن بھئی آپ کا کیا ہے جلدی سے آپ کو پڑھنا ہے اور اینسور آپ کو دینا ہے کون باکس کے اندر کی دلائم which is obtained by calcination pure lime ऐسا lime جو کی پیور lime के calcination से आपका प्राप्त होता है तो आपको कौन सा होता है वह 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 क्वीक लाइम होता है क्या होता है आपका प्रीया वह 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 क्वीक लाइम होता है आपने देखा था कि जो calcination के process दोर आपको जो lime रात हो रहा था जिसको हम लोग संस्कृति में स्वरी chemical फार्मूला में calcium oxide इसको हम लोग कहते हैं तो वह आपका होता है क्वीक लाइम तो सी आपका हो जाएगा आपका राइट एंसर बढ़ते हैं अगले कुशन के तरफ अगला कुशन आपका है कि अदर आपका कोई क्लाइम के अंदर जब भी आपको एड़ के जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे क्या नाम देंगे और यहां से जो हमारा इस्ट्रक्शन निकल के आता है वो होता है और जिसको हम लोग कहते हैं और यहां से हीट होती है तो इस बात को आपको ध्यां रखना है कि स्लेकिंग प्रोसेस की द्वारा आपका आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला कुशन आपका है यहां कि दा लाइम सुटेवल फार मेकिंग मोटार ऐसा कौन सा लाइ हैं जो कि हमारे किसी भी बॉंडिंग मेटल के रूप में यूज किया आता है कोई क्लाइम आपको पता है सी होता है फैट लाइन आपका यहां पर पूछा गया लाइम सुटेवल फार मेकिंग मोटार मोटार क्यों बनाने के लिए जो हमारा इसको हम लोग कहते हैं गाउं के भाद में मसाला बनाने के लिए जो यूज किया था वह आपका हाड्रोलिक लाइम ही यूज किया तर सी आपसे आपका राइट अंसर हो जाएगा तो यह लगभग और एक मैंने आपके साथ किया था कि ब्रिक का हम एक संशित परसे कराएंगे तो आपको ब्रिक करा देंगे बाकी आज जो लोग भाई हमारे मेंस की एक्जाम की प्रिपरेशन में है तो लोग धियां रखना आज डेमो क्लास है साड़े-9 बजे और नहीं सर के द्वारा जो